خاتون کے لئے جس طرح اپنے شوہر اور محرم رشتہ دار کے علاوہ عام آدمی سے پردہ کرنا ضروری ہے اسی طرح اپنے شیخ اپنے مرشد اور اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے عام خواتین کا ذہن ہوتا ہے کہ مرشد سے پردے کیا ضرورت ہے وہ تو باپ کی طرح ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطاہرات اور آپ کی بیویاں صحابہ اکرام کی مائیں ہیں لیکن باوجود اس کے صحابہ اکرام سے پردہ فرماتی تھی اور پردے کا اتنا احتمام فرماتی تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے گھر میں دو موجود بیویوں سے فرمایا احتجیبہ عنہ تم اس سے پردہ کرو ان نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم و آمہ کیا وہ نبینا نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا تم نبی نہیں ہو تم اس کو نہیں دیکھتی اس سے پردہ کرو دیکھو آنے والا پیغمبر پاک کا صحابی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا ہے اور آ رہا ہے نبی پاک کی بیویوں کے پاس یہ حضور پاک کی بیوی ہیں ان کی ماں کی طرح ہیں آنے والا صحابی اور نبینا اور آ رہا ہے روحانی ماں کے پاس اور پیغمبر پاک کی بیوی ہیں وہ ہیں کہ حضور پاک کی وفات کے بعد امت کے لئے کسی آدمی سے ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے لیکن پھر بھی حکم ہے کہ آپ پردہ فرماؤ اس لئے پردے کا احتمام کرنا از حد ضروری ہے اسی سے اگلے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے اسی سے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے اپنے آپ کو سمالنا چاہیے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح مردوں کو اللہ کے نبی دین سکھاتے تھے خواتین کو بھی سکھاتے تھے جس طرح مردوں کو بیان فرماتے خواتین کو بھی فرماتے تھے جس طرح مردوں کو بیعت فرماتے خواتین کو بھی فرماتے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا جب آپ مردوں کو بیعت فرماتے اپنے ہاتھ میں سب کے ہاتھ لیتے تھے اور جب خواتین کو بیعت فرماتے تو آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہ محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی بھی اس لئے آپ خواتین کو جب بھی بیعت فرماتے تو پردے کی پیچھے بٹھا کے آپ آواز لگاتے خواتین وہ کلمات دھوراتی مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کوہ صفحہ پر خواتین کو بیعت کی عد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو دھوراتے تھے تاکہ دور تک آواز پہنچے اور وہاں پھر خواتین آپ کی بات کو سنتی اور کلمات بیعت کو دھوراتی اس لئے جس طرح مردوں کو بیعت ہونا چاہیے خواتین کو بھی ہونا چاہیے لیکن خواتین پردے کا احتمام کریں